اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ ساتھ سہیم گھنی کے ایکسرا وائٹنگ اوائل فری سان بلوگ کا ریویو شیئر کروں گی تو جلدی سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور میری سیسٹر کے چینل کو بھی لائک سبسکرائب کریں ایسا ویڈیوٹی بہت ہی مزیدار ڈیلی ولوگز آپ کو وہاں پہ ملیں گے تو یہاں پہ ہم سان بلوگ کی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے سعید غنی کا سان بلوگ سعید غنی کافی بڑا برینڈ ہے بہت سے لوگ جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ان کے پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں تو میں نے کبھی سعید غنی کے کشی بھی پروڈکٹ کوئی ویڈیو پہلے نہیں بنائی تھی صرف ان کے ایک اس نے یوسف پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے علاوہ میں نے پہلے ان کے کچھ پروڈکٹس یوز کی ہوئے تھے تو مجھے اچھے نہیں لگے تھے اس بار میں نے دوبارہ ان کے ڈسکاؤنٹ چال رہا تھا ویب سائٹ پہ اور کافی زیادہ اس کے ساتھ میں نے چار پانچ چیزیں اور بھی مل رہی تھی تو پھر اس وجہ سے میں نے ڈیل میں اس کو آرڈر کر لیا تو سان بلوگ کی بات کرتے ہیں سکسٹی ایس پی ایس سن بلوگ ہے ویٹامین سی ہے اب یہ کہتا ہی ہے پانچ چیزوں پہ آپ کی ورک کرتا ہے فائن لائنز سن برن رینکلز جو ٹیننگ ہو جاتی ہے سورج کی شباؤں کی وجہ سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے فائن لائنز ریڈنیس ڈارک سپورٹ سکن ڈارکننگ اور ان ایون سکن ٹون پہ یہ ورک کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نیا اور یونیک فورمولا بنایا ہے جس میں انہوں نے سکسٹی ایس پی ایڈ کیا ہے اوائل فری ہے اور ساتھ میں ویٹامین سی اینڈ ای کا انہوں نے انفیوز کیا ہے سچ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایس پی ایف جو ہوتا ہے سکسٹی فیفٹی تھرٹی ہنڈرڈ آپ اپنی اکورڈنگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ ایس پی ایف لیں گے اتنی زیادہ دیر تک وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ فیفٹی ایس پی اپ بھی لینے وہ بھی صحیح ہوتا ہے سکسٹی ایٹی اینڈ ہنڈرڈ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو یو وی اے ریز اور یو وی بی ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا ہے کہ جیسے کہ گربیوں میں جو ہے وہ اوائلی سن بلوک بلک نہیں لگایا جاتا اور سن بلوک لوشن بھی یوز نہیں کیا جاتا تو اس لیے جو ہے اوائل فری سن بلوک یوز کرنا بیس رہتا ہے پرائز وغیرہ میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا کیونکہ میں نے ڈیل میں کافی چیزیں آرڈر کی تھی ان کا ایک فیس ووش بھی آرڈر کیا تھا تو اس کا بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ ساتھ ریویو شیئر کر دوں گی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس میں ویٹامین سی ایڈ کیا ہے جو کہ آپ کی سکن کو لائٹننگ کرتا ہے اور وائٹننگ کرتا ہے اور آپ کے چیرے سے داگ دھبے نشانات ختم کرتا ہے سن بلوک بہت ضروری ہوتا ہے چاہے گرمیاں ہو یا سردیاں ہو سن بلوک لگانا چاہیے چاہے آپ آفیس جاتے ہیں سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں انیورسٹری جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور سن بلوک یوز کرنا ہے چاہے آپ لوگ گھر میں رہ کر بھی سن بلوک لازمی لگائیں صبح اٹھے فیس ووش کریں اس کے بعد اپنا سن بلوک اپلائے کریں موسٹرائز اپلائے کریں تو بہت ہی آپ کی سکن بہتر رہے گی اور ہر قسم کی پلیوشن سے ہر قسم کی سن بلن سے آپ کی سکن محفوظ رہے گی تو یہاں پہ میں تھوڑا سا سن بلوک آپ کو لے کے دکھا دیتی ہوں گرمیوں میں میں آپ لوگوں کو ریکمینٹ کروں گی کہ آل فری سن بلوک یوز کریں کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس کا سن بلوک پہ نے یوز کی ہے مجھے اچھا لگا ہے اس کے بعد ہی میں آپ لوگ ریویو بنا کر ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو یہاں میں نے اچھا خاصا تھوڑا سن بلوک لے لیا ہے ایزی لی بلینڈ ہو جاتا ہے سپر فاسٹ ایبزورب ہے سکین میں جا کے ڈرائے ہو جاتا ہے بلکل بھی اگر پسینہ ہے تو یہ آپ کی سکین سے بلکل بہتا نہیں ہے بلکل خراب نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ کافی دیر تک یہ لونگ لاسٹنگ رہتا ہے لیکن پھر بھی آپ کوئی بھی سن بلوک یوز کرتے ہیں تو اس کو اپنے دو سے تین گھنٹے بعد دوبارہ ری اپلائے کرنا ہوتا ہے اپنے فیس پر اور اپنے نیک پر سورج کی شوائیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں کافی زیادہ پروبلمز تو سورج کی شوائوں کی وجہ سے ہی سکین پر شروع ہو جاتے ہیں جیسے پگمنٹیشن فیس پہ جو ہے وہ رنکل آ جاتے ہیں اور جو ساتھ میں آپ کی سکین کافی زیادہ جو ہے وہ انیونسی ہو جاتی ہے کہیں سے گوری کہیں سے ڈارک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ریڈنیس اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے سکین جو ہے آپ کی مرجانے لگ جاتی ہے اور اسی لیے جو ہے سان بلوک کا استعمال بہت ضروری ہے تاکہ آنے والے وقت میں بھی آپ کی سکین کو ہر طرح کی ہامفل ریس سے یہ پروٹیکٹ کرے تو اس لیے میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سان بلوک یوز کریں میں نے اس سے پہلے بھی بہت سے ویڈیو سان بلوک پر بنائی ہے تو یہ کافی اچھا سان بلوک ہے ایک تو لائٹ ویٹ ہے اور کلین فیل کرواتا ہے وارٹر ریسسٹنٹ ہے یعنی کہ وارٹر سے پانی سے بھی نہیں اترتا اور فور آل سکین ٹائپس ہے اویلی سکین والے بھی ڈرائی سکین والے بھی کمبینیشن سکین والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے مجھے اچھا لگا ہے ان کا سان بلوک بلکل بھی آپ کے چہرے پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا یہ اویل نہیں چھوڑتا ساتھی زیاد کوئکلی ڈرائی ہو جاتا ہے سکین میں اور بلکل بھی آپ کے فیس پہ زیادہ وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا یعنی کہ ہلکا آپ کا چہرہ بہت ہی ٹون اپ لگتا ہے بلکل زیادہ وائٹ کاسٹ یہ چہرے پہ جیسے اکثر سان بلوک لگا تو اگرم مو اتنا گورا عجیب سا نکل آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں کہیں سے اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ اپنے کسی بھی بی بی کریم میں بھی سان بلوک ایڈ کر کر یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا سان بلوک لیں اور تھوڑی سی بی بی کریم لیں اور اس کو جو ہے اپنے فیس اور نیک پر بھی آپ اس طریقے سے بھی سان بلوک کی اپلیکیشن کر سکتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حفیر